السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَن يُزْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَاللَّابِ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ارسلہو بالحق بشیرا ونزیرا بین یدی الساعت من یطی اللہ ورسولہو فقد رشد واہتدام ومن یاس اللہ ورسولہو فقد زل وغوام فإنہو لا یزر إلا نفسه ولا یزر اللہ شیعا اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ وخیر الہدیس کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وکل محدسة بدعا وکل بدعا زلالا وکل زلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ احسن الان کسیرا ونساء واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم آمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطی اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلل اقدتا من لسانی یفکہو قولی رب زدنی علما رب زدنی فأما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا الا کنت الالیم الحکیم اعوذ باللہ لزیم و بوجہه الكریم و سلطانه الكدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدین لهم سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ہر قسم کی حمد و سنا تاریفات بڑائی اور کبریائی اللہ خالقِ کائنات مال کے عرض و سما کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو بنایا زمین کو بچھایا انسان کو بسایا انسان کی ہدایت کا بندبس فرمایا اور انسان کے رزق کا بندبس فرمایا بے شمار انگنک لا تعداد درود و سلام ہو اس حستی اقدس و مقدس پر جن کے نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلم حاضرین مجلس اللہ تعالی نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے پروردگار عالم کے تقرب کے لیے کوشا رہے اور انسان کے لیے اللہ تعالی نے بعض حسین مواقع عبادت کے لیے مہیا کیے جس میں انسان کو اس کی عبادت میں کمر بستے ہو جانا چاہیے اور انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائے اور ان مواقعوں پہ نیکی کے عامل میں دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے اور انہی مواقعوں میں سے ایک موقع اشرہ ذلحج کا ہے یہ ابھی دو تین دن کے بعد جس کا آغاز ہونے والا ہے اور یہ وہ ایامیں جن کے افضل الائیام ہونے کی بشارت خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتا فرمائی اور ان میں نیک عمل کی بڑی تعقید فرمائی بلکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم اٹھائی فرمایا لوگو فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم جمہور مفسرین کے نزدیک دس راتوں سے مراد اشرہ ذلحج کی ابتدائی دس دنے اور علامہ امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے اور اللہ تعالی نے ان ایام کی قسم کھا کے ان کی عزمت ان کی فضیرت اور ان کی شان کو جاگر کیا ہے کیوں رب العالمین خود بھی عزمت والے اور جس چیز کی قسم اٹھائیں وہ بھی عزمت والی گویا کہ ان دس دنوں کی قسم اٹھا کے ان دس راتوں کی قسم اٹھا کے پروردگارِ عالم نے امتِ محمدیہ کے غیور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں عبادت کے مختلف مواقعوں میں ایک حسین موقع یہ ہے کہ جس میں انسان کوشش کر کے اللہ کا قرب اصل کر سکتا ہے انسان کوشش کر کے نیکی مقدوسے سے آگے بڑھ سکتا ہے انسان کوشش کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے اور یہ ہی وہ ایام ہیں جن کا دنیا کائنات میں کوئی دوسرے دن مقابلہ نہیں کر سکتے قرآن میں بھی پروردگارِ عالم نے یہی کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَلْ مُحْسِنِينَ اور دنیا کائنات میں بسنے والوں جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا تو ہم ان کو ضرور بل ضرور راستہ دکھائیں گے حدیث سے نوازیں گے اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَلْ مُحْسِنِينَ اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے گویا کہ یہ ایام اشرع ذو الحد بڑی فضیلت کا حامل ہے اس کی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے سنیئے ان ایام کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاس امام ابن کسیر نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام دنیا ایام العاشر یعنی ذو الحجہ عشر ذو الحجہ محبوب نے فرمایا لوگو دنیا کے ایام میں سے دنیا کے سارے دنوں میں سے افضل ترین دن جو ہیں وہ اشرع ذو الحج کے دس دن ہیں اور محبوب نے محبوب سے سوال کیا گیا قیلہ وَلَا مِسْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ کیا ان کی مثل کوئی اور دن نہیں یعنی ان کی مثل جہاد فی سبیل اللہ بھی مقابلہ نہیں کرتا کالہ فرمایا محبوب نے وَلَا مِسْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِلَّا رَجُلُنْ اَفْرَوَجْهُ اپنی جان لے کے نکلا نہ مالی واپس آیا نہ جانی واپس آئی تو پھر وہ بندہ اس بندے سے افضل ہے گویا کہ یہ دن ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے گزارے ہوئے دوسرے دس دن وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان دنوں میں کی ہوئی عبادت ان دنوں میں کی ہوئی بندگی ان دنوں میں کی ہوئی نیکیاں عام دنوں میں کیا ہوا جہاد وہ اس سے افضل یعنی جہاد والے دنوں سے افضل ان دنوں میں نیکیاں کرنا ہے حالانکہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے جہاد کے بارے میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جو شخص ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے وہ دنیا وما فیہا جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے افضل اور بہتر ہے لیکن ادھر ان دنوں کے اندر نیکی کرنے والا جہاد سے جہاد کرنے والے عام دس دنوں کے اندر جہاد کرنے والے بندے سے بھی افضل ہیں عام بندہ جہاد کے لیے گیا عام دنوں میں جہاد کیا ان دس دنوں سے ہٹ گئے ان دس دنوں سے علیدہ تو فرمایا وہ جو ان دس دنوں کے اندر بدا نیکی کرے وہ جہاد والے بندے سے افضل ہیں گویا کہ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں عشرہ ذو الحج جو ابھی دو تین دن کے بعد شروع ہونے والا ہے اس کی فضیلت اور اس کا مقام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کیا بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَذِهِ الْعَيَامِ یعنی ایامِ الْعَاشْرِ قَالُوا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حضور نبی کائنات نے فرمایا یہ عشرہِ ذلحج یہ جو ذلحج کے پہلے دس دن ہیں ان کے اندر کیا ہوا عمل عام دنوں کے عامال کے مقابلے میں بہت زیادہ عجر و ثواب اور فضیلت والا کام ہے اور محبوب نے فرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عام دنوں کا جہاد فرمایا وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول ہاں جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی جہاد میں نکلے والا شخص بھی محبوب نے فرمایا اللہ رجلن خارجہ بھی نفسی ہی و مالی ہی فرمایا سمہ لم یرجے فی ذالی کا بھی شیین ہاں مگر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کے لیے اور مال بھی لے کے گیا جان بھی لے کے گیا نہ جانی واپس آئی نہ مالی واپس آیا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور خود بھی شہادت کے رتبے پہ پہنچ گیا اور شہادت کا رتبہ پہ فائد ہو گیا تو محبوب نے فرمایا یہ بندہ ان ایام کے اندر عمل کرنے والے سے زیادہ افضل گویا کہ ان ایام کے اندر انسان کو کسرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص اور تقوی کی بنیاد پہ انسان کو کمر بستا ہو کہ اللہ کی بزرح و اللہ کی بندگی میں لگ جانا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں لگ جانا چاہیے ایک دوسری حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور نے فرمایا مَا مِنْ عَمَلِنْ عَزْكَ عِمْدَ اللَّهِ وَلَا آزَمُ عَجْرًا مِنْ خَيْرِهِ يَعْنَمُهُ فِي عَشْرِ الْعَزْحَا اور لوگو اس بات کو یاد کر لو محبوب فرماتے ہیں قربانی کے عشرے کے اندر ان دس دنوں کے اندر جو شخص بھی کوئی نیکی کا کوئی بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے نزدین عَزْكَ عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدین وہ سب سے زیادہ فقیزہ ہے سب سے زیادہ فضیلت والا ہے سب سے زیادہ افضل عمل ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ جہاد کے بارے میں وہ ساری حدیث پاک بیسے اور محبوب نے فرمایا ہاں جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جو جہاد کے لیے ان دنوں میں مال اور جان لے کے نکلا اور اس نے جہاد کیا اور ان دنوں میں عبادت کرنے والا شخص اور اس کا نہ مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی تو ان دنوں میں عبادت کرنے والے شخص سے یہ افضل گویا اس حدیث پاک میں اکراوی حدیث سعید بن جبیر رحمہ اللہ وہ بیان فرما جب انہوں نے راوی کہتے ہیں ہم نے ان سے یہ حدیث پاک شنی پھر ہم نے ان کے عمل کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ ان ایام میں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کوشش کرنے کے باوجود ان کی تنی عبادت نہیں کر سکتا اتنی زیادہ عبادت اتنی زیادہ غبت اتنا زیادہ شوق اور جذبہ اور ہمیں بھی چاہیے کہ سلف صالحیر کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی میں یہ ایام آ رہے ہیں پتہ نہیں بات میں نصیب ہوں کے نہ ہوں تو پھر ان ایام کو زائع نہ کیا جائے پھر ان دنوں کو زائع نہ کیا جائے فضولیات میں لگویات میں مسلوفیات میں بلکہ اپنی تمام طرح کی مسلوفیات کو سمیت کر ان ایام کو غنیمت سمجھ کے اللہ کی عبادت اور بندگی میں آگے بڑھنا چاہے اور یہ تو سارے ایام کے بارے میں فضیلت ہے ان ایام میں ایک ایسا دن بھی ہے جسے یومِ عرفہ کا دن کہا گیا یعنی وہ دن جو اصل حاج کا دن ہے نوزل حاج کا دن جس کو یومِ عرفہ یعنی حاج کا سب سے بڑا رکم جو وقوفِ عرفہ ہے وہ عرفہ کے میدان میں پھیرنا یہ وہ دن ہے جس کو یومِ عرفہ کا دا اگر ان سارے ایام کی فضیلت نہ بھی ہوتی تو ان دنوں کی فضیلت کے لیے یہ ایک دن کی فضیلت جو ہے نا یومِ عرفہ کی یہ ایک دن کی فضیلت کافی ہے کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے عام معافی کا اعلان کر دیتا ہے اور لوگ اس سے اللہ کے سامنے سمٹ کے دو سفید چادروں میں عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کے ہجاج اکرام اللہ کے حضور عرصو بہا رہے ہوتے ہیں اور اللہ عرص پہ فرشتوں کو دیجتا ہے جاؤ میرے فرشتوں ہر حاجی کی کمر میں ہاتھ رکھ کے کہو جہاں اللہ نے تیری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا اب آئندہ کی زندگی کے لیے جا کے عامال کام ایسا دن بڑے خوش نصید ہیں وہ لوگ جو نوزل حاج کو عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے جن کو اللہ نے مال دیا اللہ نے بھی توفیق دے وہ بھی پہنچیں اور بہت بڑا عمل حاج اتنا بڑا عمل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کے بارے میں فرمایا کہ اس کا بدلت و سوائی جنت کے ہے ہی کچھ ہے تو گویا اگر ان دنوں کی الگ سے کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی تو نوزل حاج کی جو فضیلت تھی وہ سارے دنوں کے لیے کاف کاف لیکن ہر دن کی اپنی فضیلت ہے بلکہ دوسری حدیث پاک جو سننے ابھی دعوت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سارے دنوں سے افضل دن یوم النہر دس ظلحاج کا دن ہے پھر یوم القر یعنی منہ کے در ٹھہرنا گیارہ ظلحاج کا دن ہے کیا معنی کہ سارے دنوں میں سے افضل ترین دن ایام اشرہ ظلحاج ظلحاج کے دس دن اور پھر ان میں سے بھی جو فضیلت اللہ نے دس ظلحاج کو دی ہے جسے لوگ مہنگے ترین جانور خرید کے خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کی گردنوں پہ چھوڑیاں چلا کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی پیش کریں گے وہ دن سب دنوں سے افضل اور عالی دن ہے اس کی فضیلت نبی رحمت نے فرمایا سارے دنوں سے عالی پھر اس کے بعد گیارہ ظلحاج کا دن اور ان ایام میں گویا کہ اس کا سبب کیا ہے ان کو فضیلت کیوں دی گئی ہے دوسرے دن بھی ہے رمضان بھی ہے یا ویسے جو دوسرے ایام ہیں جو حرمت والے مہینے یہ بھی حرمت والا مہینہ ذکادہ بھی حرمت والا مہینہ ذو الحج بھی حرمت والا مہینہ محرم بھی حرمت والا مہینہ ان دنوں میں خاص ان مہینوں کے اندر بھی ان دنوں کو کیوں زیادہ فضیلت حافظ ابن حجر علیہ السکلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرح میں لکھتے ہوئے حافظ ابن حجر علیہ السکلانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اشرہ زلحاج کو یہ فضیلت یہ امتیاز کیوں ملا اس کا سبب یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں رمضان میں بندہ صدقہ کر سکتا ہے زکاة دیتا ہے نفل پڑتا ہے قرآن کی تلاوت زکر زکار تسبیحات سارا کچھ حدہ جمعہ بھی کر لیتا ہے لیکن حج نہیں یہ دن ایسے سے کہ ساری عبادتیں جمع اس میں نماز بھی روزہ بھی اور صدقات و خیرات بھی تسبیحات بھی اور ساری عبادتوں کے اندر حج بھی جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے وہ بھی جمع ہے امام ابن حجر علیہ السکلانی نے فرمایا یہ وہ سبب ہے جس وجہ سے اللہ نے سارے ایام میں سے ان ایام دس دنوں کو فضیلت اطاف رہا ہوا کیونکہ ان میں ساری عبادت جمع ہو جاتی ہیں اب یہ اتنی فضیلت والے ایام اتنے اہم ترین ایام تو پھر ان میں جب ہمیں یہ سمجھ آگی کہ یہ فضیلت اور مقام ان دنوں کا آن دوسرے دنوں سے بہت زیادہ ہے تو پھر ہمیں بڑا سنہری موقع اللہ تا فرما رہے ہیں جو قریب ہی ہے اور ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھ کے اس اشر میں خصوصی عبادت کا احتمام کرنا چاہنا چاہے اور ہمارے سر بھی ایسے کیا کرتے تھے وہ ان مواقعوں کو گوایا نہیں کرتے تھے زایا نہیں کرتے تھے بلکہ بڑھ چڑھ کے عبادت کرتے تھے اور اسلام تو تین اشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے تین اشروں کے اندر عبادت کا بڑا احتمام کیا کرتے تھے تین اشروں کے اندر اپنی یہ کمر کو کس ریا کرتے تھے ایک رمضان کا آخری اشرہ اور ایک اشرہ اس الحج جو پہلے دس دن ہیں اور دوسرا دس دن جو محرم کے پہلے اشرہ محرم یہ تین اشروں کی جتنی قدر صلف کیا کرتے تھے کوئی نہیں کر سکتا کیا انہوں نے اس مقام کیا عشان اس کی سمجھی اور کس طرح پہ عبادت میں آگے بڑے اور کس طرح انہوں نے ان کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے عبادت میں حسن اور امت کو پیغام دے گئے کہ لوگو جب کوئی موقع عبادت کا اللہ کو خاص پیکج دے دینا تو اس پیکج کو ضائع نہیں کرنا اس موقع کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اسے برپور فیدہ اٹھا کے اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ کے نصیب جانے ہیں اور عبادت کے ذریعہ ہی بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا طریقہ عبادت کے علاوہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ نہیں ہے تو ان ایام میں مستحب اور افضل ترین آمال میں سے سب سے پہلا عمل جس کی انسان کو اگر طاقت ہے استطاعت ہے تو کوشش کری جائے کہ وہ عمل کیا جائے عشرہ زور حج میں کیے جانے والے آمال میں سے افضل ترین عمل حج اور عمر ہے اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو پہلی فرصت میں اس کام کو کیا جائے اگر اللہ نے موقع دیا ہے صحت دی ہے تندرسی دی ہے مال دی ہے استطاعت ہے طاقت ہے تو پھر انسامل سے پیچھے نہ رہا جائے کیوں؟ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرتو الیلالعمرہ کفارت لیما بینہوما والحج المبرور لئیس لہو جزان اللہ جنہ لوگو ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کی زندگی کے گناہ وہ اس کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے گوئے انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے اور حج مبرور وہ حج جو نبی کے طریقہ اور سنت کے مطابق کیا گیا ہو اس حج کا بدلہ تو سوائے جنت کے ہے ہی کچھ مچھ ہے حج مبرور وہ حج جو بالکل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور جو تمام قسم کے گناہوں سے مثلا ریاکاری لگویات فسق و فجور جماع اور ایسی باتوں سے گھریز کیا جائے بالکل پاک ہو کر اور اپنے نیک سیرت کے ساتھ اور تقویب کے ساتھ اور متقیب ان کے اور خالص اللہ کی رضا کے لئے جو بندہ نبی کے طریقے کے مطابق حج کے تمام مناسق کو ادا کر کہے وہ حج مبرور ہے اور حج مبرور کا بدلہ چلنا دے بازہ لیلن سے پوچھا گیا نا کہ حج مبرور کا پتہ کیسے چلے گا فرمایا سمجھ لو کہ اگر حج کے بعد بندے کے اندر تبدیلی نہ آئی زندگی کا وہی طریقہ وہی لیلنہار گزارنے کے طریقے اور اس میں کوئی چینج نہیں آئی تو وہ سمجھ لے اس کا حج بکا دی کے حج مبرور کا بہترین پتہ کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی آ جائے انسان اللہ کی طرف رغبت کرنے لگ جائے گناہوں سے دور ہونے لگ جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دین راتے کر دے حلال حرام کی تمیز کرنا شروع کر دے اور گناہوں سے پیچھے اچنا شروع کر دے سمجھ لے کہ اس کی زندگی میں یہ انقلاب حج کے بعد اگر آ گیا ہے تو اس کا حج حج مبرور ہے اگر وہ حج بھی کیا اور سارے کام دو نمبر کرتا رہا سارے معاملات میں ملافتے کرتا رہا حلال حرام کی تمیز نہیں کی لوگوں کا حق مارنے سے باز نہیں آیا اور ویسی مجلسوں کو نہ چھوڑا جو پہلے بھی گندی تھی بال میں بھی گندی تو سمجھ لے اس کا یہ عمل اللہ کی بارکا میں قبول نہیں ہوئی اس کی عمل کی پھر کوئی حسیت نہیں ہے کیوں؟ تبرانی کی روایت میں ہے نا کہ حاجیوں کے کندوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے فرشتہ کہتا ہے جا اللہ نے تیری زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دی اور اب جا کے آئیں اگر کی زندگی کے عمال بہتر کر تو گویا کہ اس میں ان ایام میں سب سے افضل ترین عمل حاج و مرا ہے دوسرے نمبر پہ ان ایام کے اندر کلنے والا عمل وہ روزہ ہے روزہ کی بڑی فضیلت ہے روزہ کا بڑا مقام ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ يَسُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِلَّا بَعْدَ اللَّهُ بِذَالِكَ الْيَوْمِ وَجْهُهُ فِي النَّاعِ وَجْهُ وَنِ النَّاعِ سَبْ اِنَخْ خَرِیفَةً جیسے شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا یہ ان دنوں کی بات نہیں کارا عام دنوں کی بات امونی حدیث ایک اللہ کی رضا کی خاطر نفلی روزہ رکھا صرف رب کی رضا مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے وہ بندہ اللہ اس بندے کو جہنم سے ستر سال دودھ بیچھے کر دیتے اتنا بڑا عامل ہے اور پھر ان ایام میں روزہ رکھیں گے تو پھر کیا اس کی شان ہوگی پھر اس کا کیا مقام ہوگا جو دینی بڑے افضل ہیں جن دنوں کو نبی رحمت نے خود فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کیا ہوا عامل دوسرے دنوں کے کیا ہوا عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ فرق عجر و سواب کے لحاظ سے بہت اونچا ہے اور روزہ کیتو عموم فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے بیان فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم تسع ذل حجتی و یوم عشورہ و سلاسد ایام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے نو روزے ہر مہینے کے تین روزے اور اسی طرح محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوم عشورہ کا روزہ اس کو رکھا کرتے ہیں ان کو نہیں چھوڑ چھوڑ یعنی ہر مہینے کا ایام بیس کے جو روزے ہیں تیرہ چولہ پندرہ اور اسی طرح یوم عشورہ دس محرم کا روزہ اس کی فضیلت وہاں پہ بیان ہو جائے اور ان ایام کے نو روزے ہیں تو ایک رویہ ایک رویہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے وہ بیان کرتی ہے میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایامیں کبھی روزہ رکھتے دیکھا ہی دیں لیکن ادھر حدیث پاک میں ہے کہ ان نو ایام کے روزے حضور رکھتے اور ہر مہینے کے تین روزے اور اسی طرح اللہ کے رسولی جو میں عشورہ کا روزہ رکھتے امام نبی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ جو اممہ جی عائشہ والی رویہ تھا اس سے وہاں پیدا اتاک شاید حضور عشر عزیز الحاج کے روزے رکھتے ہی نہیں تھیں تو گویا کہ معلوم یہ اتاک شاید ان میں روزہ رکھنا مقروح ہے حالانکہ یہ بات جبکہ علماء نے اس کی مختلف توجیحات بیان فرمایا مختلف تدبیق دینے کی کوشش کی کہ نو ایام کے روزے رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے کیوں کہ حدیث اپاک میں محبوب نے فرمایا کہ عام دنوں کے اندر عمل کیا ہوا اور ان دنوں کے اندر عمل کیا ہوا اس میں بڑا زورت ان دنوں کے عمل عام دنوں کے عمل کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اور گویا ایک تو یہ ہے جس فضیلت کی وجہ سے اس میں اگر روزہ بھی رکھا جائے تو یہ بھی عمل ہے دوسرا امام نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ رسول اللہ اس کو پسند کرتے تھے لیکن خود اس لیے نہیں کرتے تھے کہ فرض ہونے کا خدشہ ہوتا تھا جیسے رسول اللہ نے رمضان میں تین دن ترابیاں پڑھائی چوتھے دن کیوں نہیں آئے فرمایا مجھے خدشہ تھا کہ تمہارے وقت فرض نہ کر دی تو بعض عامال اللہ کے رسول صرف اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ وہ فرض نہ ہو جائے اور امت کے یہ مشکل پیدا نہ ہو جائے تو ایسے لیے نبی ارحمد نے شاید نہ رکھے ہوں لیکن ایک اور بھی کال ہے اس کے بارے میں کہ ان ایام کے اندر اگر امہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نے رکھے نہیں ممکن ہے ایک سال نہ رکھے ہوں بیمار ہوں کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور معاملہ ہوں کچھ سفر کی وجہ سے نہ رکھے لیکن پھر امام نبی نے اسی حدیث باق جو سننے ابی دعوت کی ہے اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزے رکھا کر دیتا حافظ ابن حجر الاسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث میں لکھا اس کی شرعہ میں کہ بعض اوقات کسی عمل کو رسولہ پسانتوں کرتے تھے لیکن فرضیت کے خدشے کی وجہ سے اللہ کے رسول اس کو چھوڑ دیتے تھے تو لہٰذا ان نو ایام کے اندر روزوں کی بڑی فضیلت لہٰذا رکھنے چاہیے اور پھر یہ تو نو ایام اور پھر ان میں سے جو عشرہ اعزال حاج کے اندر خاص دن فضیلت والا یومیں عرفہ کا دیکھا جس کی بڑی فضیلت جس کا بڑا مقام جس دن حاجی دوست ویر چادرہ میں کھڑے ہو کہ اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں اللہ سے معافیاں طلب کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ بھی اس سے ان لوگوں کو جہنم سے عام ازادی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے عام محافی کر رہا ہوتا ہے اور اس دن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اس روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا محبوب نے فرمایا وصوم یوم عرفہ تھا جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے اللہ کے نسیق وہ اتنا محبوب عمل ہے اللہ اس کی زندگی کے ایک سال پچھلا اور ایک آئندہ آنے والے سال دو سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا حاجی نہیں جو عرفہ کے میدان میں وہ نہیں عام لوگ جو ادھر ہم ہیں یا جس طرح دوسرے لوگ ہیں عرفہ کے اندر حجاج کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ نوزل حاج کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھیں تو اس کی فضیلت اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ دو سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا اب ہمارے نظر یہ بڑا مسئلہ جی وہ عرفہ دن کےڑے جی اتھے دے گا دن بنے گا ہم اپنے چاند کے حساب سے دیکھیں جس دن ہمارے ہاں نوزل حاج کا دن ہوگا ہم کسی کے مطابق نوزل حاج کا روزہ رکھیں اور دو عمل ہوگے یعنی حاج جمرا اور دوسرا روزہ کوشش کریں نو ہی رکھ لیں نفلی ہیں اگر کسی کی طبیعت اجازت نہ دے تو مسئلہ نہیں لیکن کوشش کریں نفلی روزے بھی نہ چھوڑے ان روزوں کی فضیلت ان روزوں کا مقام اور ان روزوں کی شان جہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن کا روزہ ستر سال جہنم کی دور مسافت انسان کے چیرے کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر این دنوں میں روزے رکھ 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 اس کی فضیلت اور بھی زیادہ اس کا مقام تو پھر اور بھی زیادہ تو گویا کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نو ہی روزے رکھ رکھ چلو نو نہیں تو کم از کم یوم ارفہ روزہ ضرور رکھ نوزر حاج کا جو دو سال کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے تیسرا عمل ان دنوں میں جو خاص کر کے انسان کو پڑے احتمام اور کوشش کے ساتھ کرنا چاہیے وہ ہے نماز نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے نماز و انسان کو کسی حالت میں بھی معاف نہیں جب تک انسان کے ہوش و حواظ قائم ہیں اس وقت تک انسان اس بات کا پبند ہے کہ وہ نماز پڑے ہاں شریعت میں رخصف ضرور دی ہے نرمی ضرور کی ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے لیٹ کے نہیں تو اشارے سے پڑھ لے جس طرح بھی ہو سکے جب تک حواظ قائم ہیں اور اس وقت تک انسان کو نماز کی معافی نہیں نماز اتنا افزن عمل کہ جنگ کے میدان میں سامنے کافروں کے لشدن وجود اور اس کے بعد وجود نماز کا ٹائم آتا تو مجاہدوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے والے صحابہ اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کے طریقے مختلف ہیں ایک صرف کافروں کے سامنے کھڑی ہو جاتی دوسری حضور کے بیچے نماز پڑھ لیتی عدیس میں اس کے مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں اور نماز ایک ایسا حامل ہے جو اللہ کے قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کم ہوتا ہے جب بندہ نے سر سجدے میں رکھ کے بندہ کہنا سبحانہ ربی العالی سر سجدے میں رکھ کے یعنی چہرے کے مختلف اور صاف ہے نا چہرائی انسان کا وہ جسم کا حصہ ہے انسان کی خوشی غمی کے پہچاننے کا ذریعہ یہ ہے انسان کے چہرے کے تاثروں سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی قفیت کیا ہے ان اصاف والے چہروں میں یہ چہرے کو سر سجدے میں رکھ کے زمین پہ رکھ کے اپنی ناک کو زمین پہ لگا کے جب بندہ کہتا ہے اللہ میں ترہ غلام سبحانہ ربی العالی بلند و بالا ذات تیری ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من آدلی وليا فقط آزنتہو بالحر حدیثِ قدسی ہے محبوب نے فرمایا لوگو اللہ تعالی فرماتے ہیں من آدلی وليا فقط آزنتہو جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے میرے ولی سے دشمنی کرے محبوب نے فرمایا وہ اللہ کے خلاف علانے جنگ کر رہا اولیاء کے مقام کے ہم منکر نہیں اولیاء کی شان کو ہم سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ ولی کی جوتوں کے خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے لیکن ہو تو صحیح ولی بے نماز ولی نہیں ہوتا بے دین ولی نہیں ہوتا ننگ ترنگ ولی نہیں ہوتا ولی شریعت کا پبند ہوتا ہے ولی غیر محرم عورتوں سے طور رہتا ہے ولی غیر محرم عورتوں کو ساتھ بغل گیرے نہیں ہوتا ولی غیر محرم عورتوں کے نکاب اتار اتار کے نہیں دیکھتا جو ولی ہو وہ تو وہ ہوتا ہے کہ غیر محرم عورت کو پردے پیچھے کر دیتا ہے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو حضور کے ہاتھ میں عورتیں بیعت کیا کرتی جب عورتیں آتی حضور حجر میں پیچھے ہٹ جاتے حجر کے درمیان میں پردہ نتکایا ہوتا اور حمد یعیشہ اس کو کی طرف چلے جاتی جب مرد آتے اور حمد یعیشہ پردے کے پیچھے چلے جاتی حضور ادھر چلے جاتی آئی ایک عورت اور اس نے کہا یا رسول ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں بیعت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ حضور پانی کے اندر ہاتھ بگو دیتے اور پھر اس پانی کو در کرتے آئیشہ اب اس میں یہ عورت ہاتھ بگو گئے یہ بیعت ہو جائے گی تو اس عورت نے پردے کے نیچے سے ہاتھ آگے کر دیا اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ کوئی حیاء والا ہے محبوب کی ایسی شام کہ حضور گناہوں سے معصوم محبوب پیغمبر کے قریب بھی گناہ نہیں جا سکتا اور اس نبی کے جب دیکھا کہ غیر محرم عورت نے پردے کے نیچے سے ہاتھ آگے کر دیا ہے تو محبوب نے فالن کا آئیشہ کیا دیکھ نہیں رہی ہو اس کو کوئی ہاتھ پیچھے کر رہی محبوب تو غیر محرم عورت کے ہاتھ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے چہے جائے کہ آج کچھ لوگ اپنی ولایت کو ثابت کرتے پھریں اور پھر غیر محرم عورتوں کے ساتھ بگلگیر بھی ہوتے پھریں یہ کوئی ولایت نہیں ولی نماز کا پابند ہوتا ہے ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے ولی بے نماز نہیں ہوتا ولی گالیاں نہیں دیتا ولی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ کا خوف دل میں بٹھانے والا ہوتا ہے وہ گناہوں سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے ولی تو کوشش کرتا ہے کہ اس کا کسی کو پتہ ہی نہ جائے وہ تو ریاکاری سے بہت بجتا ہے یہاں تو لوگ جنہیں رگاتے ہیں اور استعار تقسیم کرتے ہیں دو گھنٹے میں یہ کام آدھے گھنٹے میں وہ کام آدھے گھنٹے میں یہ کر دیں گے ان لوگوں کے خون سے تبیز لکھا جائے گا تو یہ ہو جائے گا یہ سب چیزیں خلاف شریعت لوگوں کے دین اور لوگوں کے ایمان کے ڈاکو اور لوگوں کی عزت اور مال کے ڈاکو ہاں مشکلات مومن پہ آتی ہیں امتحان مومن کی ہوتی ہیں پرشانیاں مومن پہ آتی ہیں سہابہ بھی نہیں آئیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خندر کے موقع بھی اپنے پیڑ مبالک سے کپڑا اٹھا کے دکھایا نہیں کہ میں نے دو پتھر باندھے ہیں یہ مشکلات ہیں دین میں امتحان ہوتا ہے لیکن یہ نہیں مانا کہ بندہ کہا جی نہیں بس اس سے تبیز لوتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھائی اللہ کے سامنے چھپ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے اور وہی رزق دیتا ہے وہی اولاد دیتا ہے وہی معاملات اور تمام طرح کے اختیارات اور صرفات اسی کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے محبوب نے فرمایا جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس نے گویا کہ میرے خلاف علاہ نے جنگ کر دیا میرا دوست بنتا کب ہے ولی ہوتا کب ہے ولی کی نشانی کیا ہے محبوب نے فرمایا محبوب نے فرمایا بندہ میرے نسیخ سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ فرائض کی پبندی کرتا ہے جیسے حدیث میں مذہبوں نے فرمایا کہ ولی کے خلاف دشمنی کرنے والا اللہ کے خلاف علانے جنگ کر رہا حدیث اسی بارے میں وضاحت کر رہی ہے کہ ولی وہ ہے جو شریعت کا پبند یعنی فرائض کی پبندی کرنے والا نہ وہ فرضی روزے چھوڑے نہ وہ فرضی نواز چھوڑے نہ وہ فرضی زکاة چھوڑے وہ لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے لئے مشکلات پیدا نہیں کرتا آسانیاں پیدا کرتا ہے محبوب نے فرمایا گویا کہ میرے سب سے زیادہ قریب بندہ اس چیز کے ساتھ قربہ حاصل کر سکتا ہے یا اس چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے اور پھر اس کے بعد وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقْرَّبُ عِلَيَّ بِالنْنْوَافِل حَتَّى اُحِبْ محبوب نے فرمایا جب فرائض کی پبندی کے ساتھ ساتھ پھر نوافل کی کسرت کر دے پھر نوافل میں آگے بڑھ جائے اور اتنے زیادہ نفل پڑے حتیٰ کہ پھر اللہ بندے کو اتنے قریب کر لیتا ہے اور اتنا قریب کرتا ہے پھر اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور فرمایا پھر جب اللہ اسے محبت کرتا ہے کُن تُسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُدِي اللہ کہتا ہے پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے اور فرمایا پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پھر میں اس کی آنک بن جاتا ہوں جس آنک سے وہ دیکھتا ہے محبوب نے فرمایا پھر اس کا میں اللہ کے اللہ فرماتے پھر میں اس کی فتان بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے گویا کہ ولی وہ ہے جو نوافل کی کسرت کرے فرائش کی پبندی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ولی کی شان یہ ہے کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچ جائے اللہ کہتے ہیں نہ اس کے ہاتھ نہ اس کی آنکھ نہ اس کی زبان نہ اس کے فکان نہ اس کی فتانگیں خراب شریعت کو ہی کام کرتی ہے نہ وہ پاؤں پہ چل کے خراب شرع کی زکام میں داخل ہوتا ہے حافظ ابن حجل علیہ السکلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اس کا مانا کیا ہے کہ اللہ اس کا کان بن جاتا ہے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے اور اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے آزا کو اللہ اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے ان آزا سے پھر اللہ کی وہ نفرمانی کرتا ہی نہیں جب اس کا یہ مقام جب اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جب اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے فرمایا محبوب پیغمبر نے وہ ان سارے آنی پھر وہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پھر اللہ اس کی دعا کو رد دینی کرتا پھر اس کو جو مانگتا اس کو عطا کر دیتا ہے آج لوگ شاہ کر راستے دونتے ہیں کرایا پلیٹ کے اندر رہ کے مل جائے ایسے نہیں مل جائے شریعت کہتی ہے نماز روزے کی پبندی زکاة فرائض کی پبندی اور ان چیزوں کی پبندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پبندی جب تم یہ کرو گے گویا حسب نصب کے ساتھ ولایت کا تعلق نہیں سلسلہ نصب سے ولایت کا تعلق نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من بدہ بھی عملو لم یسرے بھی نصبو لوگو جس بندے کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا حسب نصب اس کو آگے نہیں دیکھے جائے گا یہ عمل کرنے والا کوئی مزہوری ہو کوئی ریڈی بانی ہو کوئی فقیر آدمی ہو کوئی غریب آدمی ہو کوئی نیز قوم کا بندہ ہو کوئی بھی اگر فرائض کی پبندی کے ساتھ نوافل کی کسرت کرے حلال حرام میں تمیز کرے شریعت کا پبند ہو نبی کی سنت کی مخالفت نہ کرے متبع سنت ہو بیدر سے بچنے والا ہو شرق سے بچنے والا ہو ایسا شخص اللہ کے نزیق ولی ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا اللہ اینہا علیہ اللہ لا خوفن علیہ والا ہم یا ظنور یہی وہ بندہ ہے جب یہ اللہ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اور پیر صاحب نے بھی کہا ہووے سید کم کرے گندی جانی چوڑیا نار دائی پیر وارش آنے ہووے چوڑا کم کرے چنگے جانی سیدہ نار دائی یہی حدیث مسلم ہے یہی تو محبوب نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا اس کا حسب نصب اس کو آگے لے کے نہیں جائے گا لوگو گویاں کے ولایت کے لئے شریعت کا پبند ہونا نمازی ہونا اور متبع سنت ہونا یہ ضروری ہے اور جب بندہ یہ چیزیں کرے گا پھر بندہ اللہ سے دعا کرے اللہ اسلام کی دعا کو رہا دے نہیں کرتا تو گویا کہ ان ایام میں خاص طور پر نماز نماز تو عام دنوں میں فرضی ہے نا عام دنوں میں بڑے احتمام سے پڑھئے لیکن ان دنوں میں یہ جو عشرہ ذو الحج کے دس دن آ رہے ہیں ان دنوں میں کسرت کے ساتھ نوافل کسرت کے ساتھ عبادت اللہ کی بندگی میں آگے بڑھئے اور پھر ذکر ازکار ذکر ازکار سے اپنی زمان کو تر رکھئے ذکر ایک ایسا عمل ہے جو مومن کی روح کی غزا ہے ذکر ایک ایسا عمل ہے جو مومن کے دل کی تسکین ہے ذکر ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب تنے کا ذریعہ ہے اور ذکر یہ کیسی چیز ہے جو انسان کو مسائب و مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتا وقت ہو گیا وگر نہ ذکر کے بارے میں کچھ حدیث پاک بیان کر جاتا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایام بہترین عمل ہیں اہ ایام ہیں ما من ایام اعظم انداللہ اور فرمایا اللہ کے نزی عظمت والے اور محبوب دن یہ عشرہ ذو الحج کے دن ہیں اور محبوب نے فرمایا ان دنوں کے اندر انسان کو گویا کہ ان دنوں کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے فَاَكْسُرُ فِيهِنَّا ان دنوں کے اندر کسرت کے ساتھ ذکر کرے اور ذکر میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیحات ہے جتنے بھی اذکار ہے ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کو سو مرتبہ چھوٹا سامل عمل کا ثواب دیکھئے یہ تو عام دنوں کے بارے میں ان دنوں میں تو اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہوگی محبوب نے فرمایا جو بندہ صبح کو سو مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اللہ اس بندے کے لیے ایک ہزار نکی لکھ دیتا ہے اور ایک ہزار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایک ہزار درجات کو بلند کر دیتا ہے دو منٹ نہیں لگتے ہیں دو سے تین منٹ لگ جائیں گے نا جلدی کیا ہے جلتے جلتے پڑھ لو یار سو بار اور وقت ہوتا تھا یہ قدیسی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا اللہ بیس نے کیے پانچ مرتبہ کا دو سو نے کی دس مرتبہ کا دو سو نے کی آگے دیتے جائیں ترتیب اس کو گویا کہ انسان اپنی دکان پہ تو کریے دکان شریعت منہ تو نہیں کرتی کاروبار میں رہی ہے مشروف لیکن زبان کو ذکر سے ترکھ لکھیں فضولیات سے بچیے لغویات سے بچیے بےہودہ گفتگو سے بچیے بےہودہ مزاق سے بچیے اور فوس کرام سے بچیے امام وقت کوشش کیجئے زبان انسان کے کنٹرول میں رہے اور انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ پھر اس بندے کا ذکر کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے محبوب نے فرمایا اگر بندہ اللہ کا ذکر دل میں کرے تو اللہ بھی بندے کو دل میں یاد کرے اگر بندہ اللہ کا ذکر جماعت میں کرے تو اللہ اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے یعنی فرشتوں بھی جماعت میں تو گویا کہ انسان کو ان ایامیں بالخصوص یہ جو عشرہ ذرحاج کے دس دن ہیں ان دنوں میں خاص کر کے ذکر کی کسرت کرتی نہیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور دیگر اذکار جو ہیں اور دیگر جو دعائیں ہیں ان کو پڑھئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے اور یہ دن یقیناً بہت قیمتی دن ہیں اور فضیلت والے دن ہیں اس موقع کو زائع نہ کیا جائے اور انشاءاللہ ایندہ جو میں میں قربانی کے مسائل ہوں گے اور قربانی کے مطلق افتقو کریں گے اللہ کی حضورت دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تفیق اتا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ حمدلہ